اسلام علیکم آج ہم کریں گے چپٹر ون کے نومیریکل پرابلمز پہلا جو نومیریکل ہے 1.1 اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے پاس اس نے کہا ہے تو یہ کیا ہے distance ہے ہمارے پاس light year ہمارے پاس یہاں پہ distance ہے light year basically یہاں پہ unit کا کام کر رہا ہے یہ unit کس کا ہے یہ distance کا unit ہے تو ہم light year کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ one جو light year ہے ہمارے پاس وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے distance of light travel in one year distance of light travel in one year اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے light year کی بات کی ہے تو light year ہمارے پاس distance ہے اب یہ کیا ہے light year کون سے distance ہے یہ وہ distance ہے جو light نے travel کیا ہے پورے سال میں پورے سال میں جتنا distance light نے cover کیا ہے اسے ہم بولتے ہیں one light year دوسری بات اس نے ہمیں statement میں یہی کہی ہے کہ اب ہم نے meters find کرنے ہیں کون سے meters find کرنے ہیں کہ how many meters are there in one light year کہ یہ جو light year ہے ہمارے پاس اس میں کتنے meters ہیں یہ ہم نے find کرنے ہیں اب ہم اپنے numerical کی طرف چلتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں given ہیں ایک ہمیں given ہے time time ہمارے پاس ہے one year کا دوسری چیز جو ہمیں given ہے وہ ہے numerical کے اندر ہی speed of light ہمیں given ہے تو speed of light c ہمارے پاس equal ہوتی ہے 3 multiplied tennis per 8 meter per second یہ ہے speed of light تو پہلے ہم آتے ہیں time کی طرف جو ہمیں given ہے تو time ہمارے پاس یہاں پہ ہے one year میں تو one year یہ کوئی standard unit نہیں ہے one year کو ہم convert ہم نے کرنا ہے seconds میں تو پہلے ہم one year کو لے کے جائیں گے یہ جو ہمارا one year ہے یہ اس کو ہم convert کریں گے one multiply year میں کتنے days ہوتے ہیں 365 days تو یہ جو days ہیں یہ بھی ہمارے پاس standard نہیں ہے time نہیں ہے اب days کو ہم convert کر دیں گے hours میں one multiply 365 days اب ایک day کے اندر کتنے hours ہوتے ہیں 24 hours یہ بھی ہمارے پاس standard unit نہیں ہے اس کو بھی ہم convert کریں گے multiply 24 multiply 60 minutes اب ایک minute میں کتنے second ہوتے ہیں 60 one multiply 365 days 24 odds 24 odds 60 minutes اب ان کو ہم convert کر دیں گے 60 seconds یہ ہمارے پاس جو ہے second یہ ہمارا system international کا unit ہے یہ standard unit ہے ہمارے پاس اب جب ان سب کو ہم calculate کریں گے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 3.153 multiply 10 power 7 second تو یہ ہم نے سب سے پہلے نکال لیا time اور جو ایک ہمارا جو time ہے وہ ہم نے seconds میں نکال لیا ہے اب ہم اگلی شئیز کی طرف چلیں گے کہ ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے find ہم نے distance کرنا ہے in meters اب formula کیا ہے ہمارے پاس تو formula ہم نے distance find کرنا ہے تو distance کا formula ہوتا ہے s is equal to v t یہاں پہ جو v velocity وہ ہمارے پاس arm velocity نہیں ہے یہ ہمارے پاس velocity speed of light ہے یہاں پہ تو یہ اس کو ہم c سے represent کرتے ہیں تو formula ہو جائے گا s is equal to c t اب ہمارے پاس time بھی ہے جو ہم نے seconds میں نکال لیا ہے اور c کی value بھی ہے ہمارے پاس جو ہے 3 multiply 10 per 8 meter per second c کی value ڈال دی time کی value ڈال دی 3.153 multiply 10 per 7 second ان دونوں کو solve کریں گے اور ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا 9.5 multiply 10 par 15 meter تو یہ ہم نے اپنا distance نکال لیا ہے distance of light covered in one year یہ distance light cover کرتی ہے پورے سال میں یہ ہم نے میٹرز میں نکال لیا ہے اب ہم اگلے numerical کی طرف شلتے ہیں جو کہ ہے ہمارا 1.2 1.2 numerical کی statement دیکھتے ہیں ہم نے اس میں 3 چیزیں find کرنی ہے پہلی جو چیز وہ کہتا ہے دوسری بات how many nanoseconds are there in one year اور تیسری بات how many year in one second اب پہلی بات دیکھتے ہیں ہم نے find کرنا ہے seconds in one year دوسری جو چیز ہم نے find کرنی ہے وہ ہے nanosecond in one year nanosecond in one year اب جو تیسری بات ہم نے find کرنی ہے وہ ہے how many years years in one second یہ تین چیزیں ہم نے find کرنی ہے اگر ہم اے کو دیکھیں seconds in one year تو یہ ہم نے پشتر امریکل میں بھی find کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اگر دیکھیں seconds in one year تو ہم نے دیکھا کہ time ہمارے پاس one year ہے یہ ہمارے پاس seconds دیکھنے ہیں کہ پورے سال میں کتنے seconds ہوتے ہیں one year کو ہم one year میں 365 days ہوتے ہوتے ہیں ایک سال میں 365 days کو ہم نے hours میں convert کیا hours کو minutes میں minutes کو seconds میں تو seconds جو ہے یہ ہمارے پاس time نکل آیا جب ہم نے ان کو calculate کیا یہ ہمارے پاس time ہے seconds میں تو seconds in one year آپ نے ایسے calculate کرنے ہے time ہمارے پاس one year one year کو ملٹیپلائے کر کے یہ ہمارے پاس time نکل آتا ہے seconds میں یہ ہم نے calculate کیا کہ ہمارے پاس ایک سال کے اندر ہوتے ہیں اتنے seconds یہ ہے ہمارے پاس equator number one اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس one nanosecond کس کے equal ہوتا ہے تو one nanosecond equal ہوتا ہے ہمارے پاس 10 par 9 second کے اب ہم یہاں سے اگر نکال لیں one second کو ایک سائیڈ پہ کر دیں اور one nanosecond ادھر آ گیا divided by ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 کی پار minus 9 اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس 1 second کی کی value آ گئی ہے یہ 10 پار minus 9 اوپر nanosecond کے equal ہو جائے گا اب ہم نے جو دیکھا تھا ہماری یہ جو equation number 1 تھی ہے ہمارے پاس equation number 1 اس میں ہمارے پاس 1 year کس equal تھا 1 year ہمارے پاس equal تھا 3 point 15 3 multiply 10 par 7 seconds کے اب ہم یہاں پہ second کی جگہ کیا value لگا دیں گے 1 year is equal to 3 point 15 3 multiply 10 par 7 اور second کی جگہ ہم value پٹ کریں گے 1 second کی جو کے ہے 10 par 9 nanosecond یہ ہم نے پٹ کر دی اب 1 year کس کے equal آگیا جب ہم نے 3 point 15 3 اپنی جگہ پہ ہی رہا ان دونوں کو solve کیا 10 par 16 آگیا اور 7 nanosecond تو اب ہم نے calculate کر لیا کہ ہمارے پاس 1 year میں اتنے nanosecond ہوتے ہیں پہلے ہم نے کہاں سے start لیا ہم نے 1 year میں ہمارے پاس اتنے seconds ہوتے ہیں 1 nanosecond ہمارے پاس اس کے equal ہوتا یہاں سے ہم نے 1 1 second کی value نکال لی 1 second کی value اس طرح ہم نے ایک side پہ اس کو لیا 10 par minus 9 نیچے چلا گیا اور 1 nanosecond اوپر آگیا یہاں سے 1 second کی value ہمارے ہمارے جو ایکوئرین نمبر 1 تھی اس میں ہم نے کیا کیا کہ 1 second کی جگہ یہ 1 second کی value 10 9 nanosecond put کی اور ہمارے پاس نکل آئے کہ 1 year میں کتنے nanoseconds ہوتے ہیں 3.153 multiply 10 پار 16 nanoseconds اب ہم نے تیسرا part کرنا ہے اس کا part C numerical number 1.2 تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے سال ہوتے ہیں in one second یہ ہم نے نکال لے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکوئرین number 1 تھی وہ کیا تھا کہ 1 year ہمارے پاس equal ہوتا ہے 3.153 multiply 10 پار 7 seconds کے اب ہم یہاں سے 1 second کی اگر value نکال لیں پار 7 یہ ہمارے پاس 1 second کی value آگئی اور اس کو ہم دوسری طرح اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 3.1 multiply 10 پار minus 8 years تو یہ ہم نے نکال لیا کہ ہمارے پاس 1 seconds میں اتنے year ہوتے ہیں اب ہم اگلے numerical کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس nummer number 1.3 اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں the length and width of rectangular plate are measured to be 15.3 centimeter and 12.8 centimeter find the area of plate اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک rectangular plate ہے یہ rectangular plate ہے میں اسے rp سر design دیتی ہوں اب ہمارے پاس جو اس کی length ہے وہ 15.3 سٹی 8 centimeter ہم نے area find کر نا ہے اس rectangular plate کا length ہمیں پتا ہے width ہمیں پتا ہے simple ہم نے area find کر نا ہے تو ہمارے پاس نمیریکل کو solve کرتے ہیں given data میں کیا موجود ہے length موجود ہے جو کہ 15.3 centimeter width موجود ہے 12.8 centimeter اب ہم نے کیا find کرنا ہے ہم نے اس میں area find کرنا ہے simply ہمیں area کا formula پتا ہے area ہمارے پاس کس چیز کے equal ہوتا ہے area ہوتا ہے length multiply width کے length ہمارے پاس 15.3 centimeter اور width ہمارے پاس 12.8 centimeter ان دونوں کو ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس area کیا نکل آیا 195.84 centimeter square یہ area نکل آیا اب اگر ہمیں round of rules یاد ہوں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم نے جو ہمارا dropping figure ہوتا ہے جو dropping digit ہوتا ہے اس سے جو اگلی value اگر ہمارے پاس 5 ہو یا 5 سے بڑی ہو تو اس والے digit میں ایک چیز add کریں گے اب ہم 195 میں 1 add کر دیں گے تو آ جائے 196 centimeter square یہ ہمارا area نکل آیا اگلا جو ہمارا numerical ہے وہ ہے numerical number 1.4 اس کی statement دیکھتے ہیں وہ 2.189 0.089 11.85 32 یہ ہمارے پاس چار masses وہ کہہ رہا ہے ان کو appropriate precision تک انہیں پہلے ہم نے mass نکالنا ہے اور پھر اس کی precision نکالنا ہے اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے چار masses given data میں کیا موجود ہے given data میں ہمیں کیا موجود ہے کہ ایک mass ہے m1 اس کی value ہے 2.189 kilogram m2 کی value ہمارے پاس ہے 0.089 kilogram m3 کی value ہمیں given ہے 11.8 kilogram اور m4 ہمیں given ہے 5.32 kilogram ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے ان کا total mass کتنا ہے تو اب ہمارے پاس formula simply کیا ہوگا ہم m نکال چاہ رہے ہیں some of these masses تو m1 plus m2 plus m3 plus m4 ہم نے نکال نا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ m1 کی value ڈالیں گے 2.189 kilogram plus 0.089 kilogram plus 11.8 kilogram plus 5.32 kilogram یہ ہمارے پاس 4 masses ہوگے ان کو simply اگر ہم plus کریں تو ہمارے پاس کیا answer آتا ہے تو ہمارے پاس mass نکل آئے گا 1 mass میں اس کی appropriate precision ہونی چاہیے اب آپ اگر significant figures کے rules review کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھام addition cave یا subtraction کا case کرتے ہیں چیزوں کو add یا subtract کرتے ہیں تو ہمارا جو answer ہوتا ہے وہ least decimal place تک ہوتا ہے least decimal place کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو decimal ہے اس کے بعد least جو digits آ رہے ہیں ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس 1 آ رہا ہے تو یہ least digit ہے فور اگزمپل یہاں پہ اس میں ہمارے پاس تین digits آ رہے ہیں decimal کے بعد اس میں بھی اس میں بھی تین آ رہے ہیں اس میں ایک آ رہا اس میں دو آ رہے ہیں تو least decimal جو ہے وہ اس case میں ہے یعنی کہ decimal کے بعد صرف ایک number ہے تو یہاں تک مطلب ہم نے اپنے answer کو لے کے آنا ہے آنسر ہو گیا 19.4 کلو گرام موسیقی